بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈبل ون ڈبل ٹو نیوز دیکھنے والوں کو خوش شام دی پاکستان کے عالمی سطح پر فروغ دینے والے ٹاپ پاکستانی گلوکاروں کی فرست یہ ہے رحیم شاہ رحیم شاہ ہر دور کے سب سے حیرت انگیز پاکستانی احلا گلوکاروں میں سے ایک ہیں وہ آج کی زندگی کے بارے میں گاتا ہے اور ایک بہت اچھا الہام ہے رحیم شاہ ایک بہترین اردو اور پشتو گلوکار ہیں ساہر علی بگا ساہر علی بگا ایک پاکستانی گلوکار میوزک ڈریکٹر اور کمپوزر ہیں وہ لالی ووڈ اور دیگر آزاد گلوکاروں کے لیے موسیقی تیار کرتے ہیں پاکستان آرمی نے میڈم نور جہاں کے بعد قومی مسلح فواج کے بازابتہ گلوکار کے طور پر اپنا کر اسے ہمالیا کی چھوٹی تک اپنے کیریئر میں اضافہ کیا ساہر کی شناخت پاکستان کے محب بیوطن گلوکار ہیں انہیں گلوکاری کے کیریئر میں بہت سے ای وارڈ ملے سجاد علی سجاد علی پاکستانی سہمی کلاسیکل پوپ اور ڈراغ گلوکار شاعر ادھاکار فلم ڈریکٹر کے علاوہ گراچی پاکستان کے ایک فلم پرڈیوسر ہیں سجاد علی کا پہلا کلاسیکل ہٹ آلبم ماسٹر سجاد سنگز میموریل کلاسیکل 1989 میں ای ایم آئی پاکستان نے جاری کیا تھا موسیقار بیدے غلام علی خان مہدی حسن غلام علی اور امانت علی خان تھے جبکہ زیادہ تر گانے حسرت مہانی مومن اور دیگر نے لکھے ہیں انہوں نے بیبا چیف صاحب اور سونی لگدی کے میوزک آلبم تیار کیے حدیقہ کیانی حدیقہ کیانی ایک پاکستانی گلوکارہ نگمانگار ہیں انہیں متعدد مقامی اور بین القوامی ایوارز مل چکے ہیں انہوں نے رائل البرٹ حال اور کینیڈی سینٹر سمیت دنیا کے انتہائی مشہور مقامات پر بھی پرفارم کیا ہے ادیقہ کیانی نے نوے کی دہائی کے اول میں فلموں کے پلے بیک گلوکار کی حسیت سے گانے گانا شروع کیے خاص طور پر ہٹ پاکستانی فلم تھی جسے سرگم کہا جاتا تھا انہیں اپنی پلے بیک گلوکاری کے وریس مختلف ایوارز مصول ہوئے جن میں بہترین خواتین پلے بیک گلوکارہ کے لیے مشہور نگار ایوارز بھی شامل ہیں وہ ایک لیجنڈ ہے پاکستان میں کوئی بھی خاتون گلوکارہ بطور ملکہ ان کے لقب سے قریب نہیں آتی ہیں تمام پاکستانی خواتین گلوکاروں میں ایچ کے کی بہترین آواز ہے کرتل این بلوچ کرتل این بلوچ ایک پاکستانی گلوکارہ نگمانگار ہے جسے کہ وہ بھی یا ہم سفر لڑکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل ہم سفر میں اپنے ٹائٹل ٹریک وہ ہم سفر تھا کے لیے مشہور ہو گئی دو ہزار بارہ میں انہوں نے بی بی سی فلم ہارمونک آرکسٹرا کے ساتھ برائے راست کارکردگی میں اپنے ملک کی نمائندگی کی آبدہ پروین آبدہ پروین ایک پاکستانی صوفی مسلم گلوکارہ کمپوزر اور موسیقار ہیں ان کی گلوکاری اور موسیقی نے انہیں بوس رہا ہے اور انہیں صوفی میوزک کی ملکہ کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے صوفی سنسنی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے پانسو سب سے زیادہ باثر مسلمانوں میں شامل ہیں آبدہ پروین ایک حیرت انگیز صوفیانہ صفیر ہیں پچھلے کچھ سالوں سے آبدہ پروین کو دنیا کے سب سے بڑے صوفیانہ گلوکاروں میں سے ایک کہا جاتا ہے حازم بنگوار حازم بنگوار پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے آئی ٹیونز پر اپنے پہلے گانے حرام کے ساتھ جھوما ان کا گانا گزشتہ ایک ماہ سے آئی ٹیونز شازم، سوتی بادل اور دیگر میوزک پلیٹ فارم پر راج کر رہا ہے ان کا گانا فیکس 99 ڈالر میں ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے پاکستان کی محبت ان کی موسیقی میں چھلکتی ہے اسی لیے پاکستانی نوجوان اسے پسند کرتے ہیں حازم بنگوار اپنی بیشتر زندگی بہرون ملک مقیم رہے اور بیشتر پوری دنیا کو دیکھا اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو اس نے کچھ بڑے پینل قوامی فنکاروں کے ساتھ کام کیا حازم بنگوار کے نزدیک موسیقی فنکارانہ اظہار کی ایک شکل ہے آنے والے متعدد منصوبوں کے ساتھ ساتھ حازم بنگوار نے کام مکمل کرنے سے پہلے ہی کچھ گانوں کی ریلیز کرنے کا ارادہ کیا ہے علی زفر علی زفر نے بطور موسیق موسیقار اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اپنی پہلی آلبم حق پانی سے اپنے سنگل چھنو سے مقبولیت حاصل کی جس نے دنیا بھر میں پچاس لاکھ سے زیادہ کافیاں فروخت کی چھنو بہت سی موسیق چارڈ میں سب سے اوپر آ کر ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی اور اسے بہترین موسیق آلبم سیورل کئی ایوار سے نوازہ راحت فتیلی خان راحت فتیلی خان ایک بہت اچھے گلوکار ہیں فخر پاکستان وہ ایک پاکستانی موسیقار ہیں بنیادی طور پر کوالی کا صوفیوں کا عقیدت مند میوزک وہ نصرت فتیلی خان کے بتیجے ہیں راحت فتیلی خان نے غزلیں اور دیگر لائٹ میوزک بھی پیش کیے ہیں وہ پاکستانی فلم انڈرسٹری اور سہد پار سے ایک پلی بیک گلوکار کے طور پر بھی مقبول ہیں آتف اسلم آتف اسلم پاکستان کے سب سے مشہور گلوکار ہیں میوزکل بیک گراؤنڈ سے نہ آنے کے باوجود اور میوزکل ٹریننگ کے حصول کے بغیر بہت سے دلوں پر راج ہیں آتف اسلم کی آواز تیز اور دل کو چھونے والی ہے وہ پی او پی اور فلمی گانوں کے بادشاہ ہیں وہ بلا شبہ ہیں ہر وقت پاکستانی گلوکاروں کو پاکستان اور ہندوستان میں ایک ہی طرح کے متعدد ہٹ گانوں سے نشانہ بنا رہے ہیں موسیقی